اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے راجستان رویلز فرسز ڈیلی کابیٹلز کے بیچ میں کھیلے جانے والے 11 ایپیل میچ کے بارے میں اور دونوں ہی ٹیموں کے ہر پلیئر کا ڈیٹیلڈ ایلیسز کریں گے اور جانیں گے اس میچ سے ریلیٹیڈ ہر ایک چھوٹی وڈی انفورمیشن جس کی ہیلپ سے آپ لوگ خود سے بیسٹ سمال لیگ ان گرینڈ لیگ کی ٹیم کامبینیشن بنا شاندار ایماؤنٹ ویننگ کر سکتے ہو ساتھی میں فرینڈز یہاں پر آپ سب ہی کے لیے فری کی ہوئے ہیں آپ میں سے کوئی فائیب یوزرز سمارٹ ووچ بلکل فری میں ون کر سکتے ہیں کنڈیشن صرف دو ہے اس ویڈیو کو آپ کو سٹارٹنگ سے لے کر اینڈ تک کمپلیٹ ووچ کرنا بینے سکپ کیے ہوئے سیکنڈ کنڈیشن ہے فرینڈز اسی ویڈیو کے دسکرپشن میں آپ کو می ماسٹر 11 اپلیکیشن کا لنک مل جائے گا ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور وہاں پر سمپلی ریجسٹر کرنا ہے اس میچ کے اندر کون سے پلیئر آپ کو گرینڈ لیگ مگا گرینڈ لیگ ون کرا کر دیں گے جیسے فرینڈز ہمارے فیملی ویورز لگا دار گرینڈ لیگ اور مگا گرینڈ لیگ ون کر ہیں اگر آپ کو بھی اس میچ کے اندر کلین سوپ کرنا ہے سمالی گرینڈ لیگ کے اندر تو بس فرینڈز آپ آج کا یہ ویڈیو کمپلیٹ ووچ کر لیجے گا ایک ایک پلیئر کا آپ کو ایٹو جیٹ سٹیٹس بتاؤں گا ساتھ میں ہر پلیئر کا رولز، سٹریندھ، ویکنیس، میچ اپس ایچ اینڈ ایبریتنگ پچھ کے بارے میں آپ کو میں ڈیٹیل میں انفرمیشن شیئر کرنے والا ہوں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک ایمپورٹنٹ انفرمیشن اگر آپ نے ابھی تک ٹیلیگرام چینل جوائن نہیں کیا ہے تو ضرور ساپ ٹیلیگرام کو جوائن کر لیجے گا اس میچ کا فائنل گرینڈ لیگ سمال لیگ کا ٹیم میچ ریلیڈ پوری انفرمیشن لائک پیچ رپورٹ، ٹوس رپورٹ، پلینگ 11، بیٹنگ آرڈر سب کچھ ایٹو زیڈ انفرمیشن آپ کو ٹیلیگرام پر مل جاتا ہے اور لاسٹ منٹ تک فرنڈز آپ کو یہاں پر گرینڈ لیگ اپ ڈیٹس دیے جاتے ہیں جس کی ہیلپ سے لگاتار ہمارے میمبرز گرینڈ لیگ اور میکا گرینڈ لیگ وین کر رہے ہیں سو دیر اور انتظار کی اس بات کی لنک ڈسکرپشن میں لنک پر کلک کیجئے اور جلدی سے ٹیلیگرام پر جھوڑ جائیے میچ ایلیسز کی بات کرے 11 مقابلہ کھلا سائے گا برسہ پرہ کرکٹ سٹیڈیم گوہاتی کے اندر بھارتی سنوشار 3.30 پی ایم پر پیچ رپورٹ کی بات کرے پیچ یوز دیکھنے کو ملے گا آلیڈی یہاں پر ایک مقابلہ کھلا جا چکا ہے اور یہاں کی پیچ فرینڈز بیٹنگ فرینڈلی ہو جی رن سے ہاں پر اچھے خواہ سے بنتے ہیں بلے بگین اچھے سے سمودھ طریقے سے آتا ہے بلے باس کو ہٹنگ کرنے میں کوئی پرابلم فیس نہیں کرنا پڑتا ہے ساتھی میں ایک اور چیز آپ کو دھیان میں رکھ کر کے چلنا ہے جیسے جیسے فرینڈز سہاں پر گیم آگے کی طرح پروگریس کرتا ہے یہاں پر پیچ سلو ہوتا ہے یعنی فرینڈز سہاں پر سٹارٹنگ کے اندر بیٹنگ کرنے ہاں پر ایجی ہے لیکن دھیرے دھیرے فرینڈز سہاں پر یہ پیچ سلو ہوتے جاتا ہے جس کے قرآن بلے بگین تھوڑا رکھ کر کے آتا ہے اور اس قرآن بیٹسمن کی ٹائمنگ گڑھڑ ہوتی ہے اور یہاں پر بکٹ زانے کی سمبھونا ہائی ہو جاتے ہیں اور یہ دو پہر کا گیم ہے تو سیکنڈ انکس کے اندر ڈیو دیکھنے کو نہیں ملے گا تو جو بھی ٹیم فرینڈز سہاں پر سیکنڈ بولنگ کریں انکی آپ اسپینس کے اندر باز کو اسپیسلی ضرور ٹائی کیجئے کیونکہ سیکنڈ انکس کے اندر یہاں پر بکٹ گریں گے ڈے گیم ہے ساتھی میں یہ بکٹ بہت زیادہ ڈرائے دیکھنے کو ملتا ہے مواشر بلکل بھی ہولڈ نہیں کرے گا ویسے بھی ڈے گیم میں مواشر نہیں دیکھنے کو ملتا ہے کریکس آپ کو یہاں پر ویسیبل دیکھنے کو ملیں گے یوز پیچھے ڈرائے بیکیٹ ہے کریکس دیکھنے کو ملیں گے اسپینس کے اندر باز کو یہاں پر اچھا خاص ہے ٹرن اور گریپ دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ دو پہر گگے میں تو نائٹ کے کمپیرزن میں جو آپٹرنور والے میچز ہوتے وہاں پر فرینڈز ہمیں اور زیادہ ٹرن اور گریپ دیکھنے کو ملتا ہے یعنی اسپینس کے لیے اور زیادہ ایڈوانٹیج رہے گا سو اس میچز کے اندر بیٹس من سپینر گیند باز اور جو کولیٹی کٹر بولرز ہوں گے جو ڈیتھ میں بولنگ کر تو ان کا رول ایمپورٹن رہے گا فرس ایننگ سیکنڈ ایننگ سکور کارڈ کا کمپیرزن کرے جو لاسٹ میچ کھیلا گیا تھا راجستان رویلز اور پنجاب کنگز کے بیچ میں پنجاب کنگز پہلے بیٹنگ کرتے 197 کا سکور کی اور یہاں پر راجستان رویلز کی ٹیم میں اس ٹارگٹ کو چیز نہیں کر پائی 192 ہی صرف بنا پائی تھی اس سے پہلے آپ دیکھو گے تو فرس ایننگ سکنڈر ہائی اسکورنگ گیم دیکھنے کو ملے ہیں موسٹلی ٹائم فرنڈز یہاں پر ہمیں 190 پلس رنز دیکھنے کو ملتا ہے تو رنز یہاں پر بنتے ہیں بلے باز بلے سہلے بولتے ہیں باؤنڈری سائز گراؤنڈ ڈیمنسن بھی آپ کو زیادہ بڑا دیکھنے کو نہیں ملے گا جس کا اگر نیہاں پر چوکے اور چھکے بھی زیادہ لگتے ہیں اگر ہم بات کرے دونوں ٹیموں کی پاپومنس اس گراؤنڈ کے اوپر راجستان رویلز کی ٹیم فرنڈز ساں پر ایک میچ کھیلی ہے اس مقابلے کے ان کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ڈیلی کیپٹلز کی ٹیم یہاں پر ابھی تک کوئی میچ نہیں کھیلی ہے پہلے بلے بازی کرنے والی ٹیم کھیلے کے لاسٹ کے چھے میچ میں چار بار جیتی ہے کیوں کیونکہ پیچھ یہاں پر سلو ہوتا ہے جیسے جیسے میچ آگے کی طرح پروگریس کرتا ہے بلے بازی تھوڑی سی ٹف ہوتی ہے اگر ہم بات کریں اس گراؤنڈ کی ایبریج رنس پر ورد پرتی اوپر یہاں پر لگ بگ نو سے دسن بنتے باؤنڈری سائز گراؤنڈ ڈیمنسن کی بات کریں سامنے کی باؤنڈری آپ کو 74 میٹر دیکھنے کو ملے گی سکوائر باؤنڈری 60 and 66 میٹر لانگ آف اور لانگن باؤنڈری آپ کو 67 and 74 میٹر دیکھنے کو ملے گا پیس ورسس اسپین کی بات کریں کھیلے کے لاسٹ کے 6 میچز کے اندر پیسز گیند باز کو ملے 23 بگیٹس فرسٹ انین کے اندر 10 بگیٹس سیکنڈ انس کے اندر 13 بگیٹس رائٹ ام فارسٹ بولر کو 19 بگیٹ لیکٹ ام فارسٹ بولر کو 4 بگیٹس اسپینرز کی بات کریں گے کھیلے کے لاسٹ کے 6 میچز کے اندر اسپینرز کو ملے ٹوٹل فرنس 32 بگیٹس تو آپ ڈیفرنس دیکھ سکتے ہو اسپینرز یہاں پر گیم میں رہتے ہیں اور یہ ڈے گیم ہے تو یہاں پر اور زیادہ یہاں پر اسپینرز کا قد بڑھ گیا ہے فارسٹ انین کے اندر 14 بگیٹ سیکنڈ انس کے اندر 18 بگیٹ آپ دیکھ سکتے ہو سیکنڈ انکس کے اندر یہاں پر اسپینرز کو بہت زیادہ ہیلپ ملے گا اور اس میچز کے اندر بھی جو بھی ٹیم سیکنڈ بولنگ کرے ان کے آپ اسپینرز کو کیپٹن اور وائس کیپٹن تک کر سکتے ہو ڈے گیم میں ڈیوڈ نہیں رہے گا اسپینرز کو بہت زیادہ یہاں پر سیکنڈ انکس کے اندر ہیلپ ملے گا رائٹ ٹام آف بریک اسپینرز کی اندباس کو 11 بگیٹ ملے تھا اس میچز کے اندر پیسوس نے ڈومینیٹ کیا تھا لیکن اس میچز کے اندباس آپ کو ڈومینیٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے وینیو ریکوارڈ کی بات کریں ٹی ٹوینٹی انٹرنیسنل کے اندر دو ہی مقابلے ہاں پر کھیلے گئے ہیں جس کے اندر پہلے بلے بازی کرنل ٹیم ایک میں جیتی سیکنڈ بلے بازی کرنل ٹیم ایک میں جیتی ایبریج فورس ٹیننگ سکور یہاں کا 197 رہا بات کریں ویدر کی کلیر سکائی شنی ویدر ہے بائرس کے اس مقابلے ہی کے اندر بلکل بھی چانسز آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گے ہیڈ ٹوینٹی ریکوارڈ کی بات کریں دونوں ٹیموں کے بیچ میں ٹوٹل میں 26 مقابلے ہی کھیلے گئے 13 میچ رازستان رویلز کی ٹیم جیتی اور 13 میچ فرنڈس آپ پر ڈیلی کیپٹلز کی ٹیم جیتی نیک ٹو نیک کمپیٹیشن دیکھنے کو ملا ہے ٹیم نیوز اپ ڈیٹس کی بات کریں گے کوئی بڑی نیوز نکل کر کے نہیں آرہی رازستان رویلز کے طرف سے ڈیلی کیپٹلز ٹیم کی بات کریں تو ایک نیوز نکل کر کے آرہا فرنڈس ہاں پر مصطفی جو رحمان اس مقابلے ہی کندر ایویلیبل ہے باقی نورکیا اور لونگین گیڈی یہ دونوں لاس مقابلے ہی کندر بھی ایویلیبل تھے اور سارے کوئی بڑی نیوز نکل کر کے ہاں پر نہیں آرہی ہے رازستان رویلز ٹیم کی پلینگ 11 کی بات کریں اوپننگ کرتا آپ کو نظر آئیں جوس بیٹلر یسوسوی جسوال نمبر تین پر سنجو سیم شن فیڈ ڈوڈت پڈیکل سیمرن ہٹمائر ریان پراغ جیشن ہولڈر روی چندر نسوین ٹرینٹ وولڈ مجھے لگتا ہے کل دیپ شن اس مقابلے ہی کندر واپسی کر سکتے ہیں کیے معصیب کے پلیس پہ رازستان رویلز کی ایمپیکٹ پلیئر کی بات کریں ڈونوون فیرے را جو کی ساؤتھ فرکن پلیئر ہیں کل دیپ یادو فاکاس بسیسٹ مرگن اسوین اینڈ دھروز زوریل یہ فرینڈز آپ کو دیکھ سکتے ہیں ایمپیکٹ پلیئر کے طور پر باقی بینچ پر سارے پلیئر آپ کو نظر آئیں گے ان میں سے مجھے ایڈم جامپا کی چانسے سے اس مقابلے کے اندر ہائی لگ رہا ہے کہ ان کو موقع اس مقابلے کے اندر مل سکتے ہیں کیونکہ یہ پیچ ایڈم جامپا کو کافی ایدھا سوٹ کرے گا کھیلتے ہیں نہیں کھیلتے ہیں آپ کو لائن اپس کے بات پتہ لگ جائے گا ٹیلی گرام پر بتا دوں گا لنک ٹیلی گرام کا ایڈ خلیل احمد یہاں پر آپ کو چیتن شاکریہ فرینڈز کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں ایمپیکٹ پلیئر کی بات کریں یہاں پر آپ کو امن خان للی تیادو مکیش کمار مجھے لگتے ہیں اس مقابلے کے اندر پلیئنگ لیپنگ کے اندر زگر نہیں ملے گا دو میچ کے اندر موقع ملے گنا اچھا نہیں کہ تو شاکریہ آ سکتے ہیں پلیئنگ لیپنگ کے اندر ان کو ایمپیکٹ پلیئر کے طور پر یوز کیا جا سکتا ہے رومن پاویل اینڈ ابھی شیک پوریل بینچے فرینڈز آپ کو سارے پلیئر دیکھ جائیں گے ان میں سے مجھے کسی پلیئر کی کھیلنی کی پوسٹیبلیٹی اس مقابلے کے اندر نظر نہیں آ رہی ہے اگر کوئی کھیلتا تاکہ میں ٹیلیگرام پر اپ ڈیٹ دے دوں گا لنک ٹیلیگرام کا ڈسکرپسن میں سیکنڈ میچ کندر 11 کے سکور کیے لیفٹا میڈیم پیچرز کے سامنے سٹرگل کرتے ہیں اور سامنے آپ کو دو دو لیفٹا میڈیم پیچر دیکھیں گے خلیل احمد ان چیتن شاکر یہ ساتھ گتی ان کو پریشان کر سکتی اینک نورکیا کی مچل مارس نے بھی ان کو پریشان کی اس میچ کندر ہائی پوسٹیبلیٹی ہے یسے سوی جیسے فرینڈز آپ کو ارلی آؤٹ ہو سکتے ہیں تو ان کو آپ ڈراؤپ کرنے کے رسک لے سکتے ہو جوس بٹلر ٹیم کے طرف سے اوپننگ کریں گے اگنسٹ ڈیلی کپٹلز 34 کا فرینڈز ان کا ایبریج ہے 10 میچ 304 رنز انہوں نے کیا ہے اس گراؤنڈ پر 1 میچ کھلے 19 کا سکور کیے آئی پیل 2023 کے اندر 1 میچ 54 انہوں نے 19 رنز بلے سے کیے بکٹ کیپنگ ٹیم کے طرف سے نہیں کریں گے صرف ایز ای بیٹسمن کھیلتے ہیں آپ کو نظر آئیں گے میچل مارلز کینس تھوڑا سے ان کا سٹرگل ہے باقی اوبرال ریکوڈ ان کے بڑیا ہے اس میچ کے اندر جوس پرلر ایمپورٹنٹ رہیں گے آپ ان کو سی بی سی بھی دے سکتے ہو سنجو سیمشن اپنی ٹیم کے طرف سے نمبر تین یا پھر نمبر چار پر بلے بازی کرتے ہوئے نظر آئیں گے اگنسٹ ڈیلی کیپٹلسن کا ٹوینٹی سکس کا ایبریج ہے اس گراؤن پر ایک میچ کے لئے فورٹی ٹو کی زبردست نوک ان کی فرنڈس رہی تھی لاسٹ میچ کے اندر اور اگر بات کریں ریسینٹ فارم کی فیپٹی فائیپ اینڈ فورٹی ٹو دو نہیں میچ میچ کے اندر بیک ٹو بیک فرنڈس کنڈیشن میں سنجو سیمسن آپ کو نمبر تین پر بلے بازی کرتے ہوئے نصر آئیں گے پڑکل کی اگر آپ ریکوارڈ دیکھو گے اگنسٹ ڈیلی کیپٹلس سکس میچ ون سوینڈی ٹوینٹی نائن کی ایبریج سے اس گراؤن پر فائیپ میچ ون تھرٹی اور کافی زیادہ ریسینٹلی سٹرگل کر رہے ہیں لاسٹ میچ کندر ٹوینٹی ون ان کے سکور کیے لیکن فرنڈس ہنڈرڈ سے بھی ان کے کم کا سٹرائک ریٹ تھا اس سے پہلے والی میچ پر صرف دونن بنا کر کیا اوٹ ہو گئے اور ان کا اس میچ کندر فرسے لگتا ہے کہ بکٹ جلدی جا سکتا ہے خلیل احمد و اینک نورکیہ نے ان کو تین بار آؤٹ کیا ہوا ہے نورکیہ نے تین بار اور خلیل احمد ان کو ایک بار آؤٹ کیا ہے تو نورکیہ کے سامنے فرس سکتا ہے اچھے ٹچ میں دیکھنے فلال کل مجھے امپورٹن نظر نہیں آ رہے پھر آتے ہیں فرنڈس ریان پر آگ لوکل بوا ہے اس میچ کندر امپورٹن رہیں گے لاسٹ میچ کندر میں نے بولا تھا امپورٹن رہیں گے اور انہوں نے رنس کر کے دیا اس میچ کندر فرسے بول رہا ہوں امپورٹن رہیں گے اور آپ کو رنس کر کے دے سکتے ہیں ہیڈ پیٹ کے اندر اتنے اچھے ریپورٹن نہیں دیکھیں گے سیون میچ سکسٹی ایٹ ون بکیٹ اس گراؤن پر ون میچ ٹوینٹی رن زیرو بکیٹ لیکن فرنڈس سے بات کریں ان کے ریسینٹ فارم کی تو سیون میچ ٹوینٹی رنس دیکھنے کو ملیں گے اس سے پہلے بہت اچھا کر کے آ رہے ہیں یہاں بھے فرنڈس یہ بہت زیادہ گیمز کھیلے ہیں میں نے جیسے بولا کہ لوکل وہا ہے یہی سے بلونگ کرتے آسام سے بلونگ کر گرینڈ لیکٹی میں ضرور ٹرائی کرنا اوپر سے مجھے لگتا اس میچ کے اندر یہ سوسوی جیس وال اور دیودت پڑی کل دونوں جلدی آؤٹ ہوں گے تو ان کے بیٹنگ جلدی آئے گی اور یہ فرنڈس آپ کو ٹوینٹی ٹو تھرٹی رنس کر کے دے سکتے تو ایز اپلیئر آپ اپنے فینٹسی ٹیم ان کو پک کر سکتے ہو اس مقابلے ایک اندر اچھے پک ہو سکتے ہیں کوئی خاص بڑی میچ اپس نہیں ہے کلدی پیادوزو تھوڑا سا ان کو سمبھل کر کے بلے بازی کرنا پڑے گا اس قد آپ کو ربی چندر نسوین دیکھیں گے ہیڈ ٹو اڈ کے اندر ٹوینٹی میچ ٹوینٹی ٹو بکٹس انہوں نے نکال ہے اس گراؤنڈ پر دیکھو گے ون میچ ون بکٹ اور آئی پیل کے اندر دون ہی میچ کندر انہوں نے ایک ایک بکٹ نکال ہے ریسینٹ فرمنٹ کا بہتر ہے سامنے والی ٹیم فرینڈ آپ کو دو سے تین لیف اینڈر دیکھ جائیں گے سو ان کے اگنسٹ فرینڈ سے اچھا پاپویونٹس کرے گا دے سکتے ہیں لائک آپ کو ڈیبیڈ وانور کو پانچ پر انہوں نے آؤٹ کیا ہے اس قلبہ رائیلی روشو آپ کو دیکھیں گے ان کو انہوں نے پریشان کیا ہوا ہے تو ایک آدھی بکٹ فرصہ نکال سکتے ہیں تو پلیئر کے طور پر آپ ان کو پک کر سکتے کپتان ویس کپتان مت بنانا ضرور شوریل کی بات کریں ہیڈ تو ایڈ کے اندر اب تو کوئی میچ نہیں کھیلے ہیں اس گراؤن پر ون میچ کے لئے 32 نوٹ آؤٹ کے سکور کی لاسٹ میچ کے لئے زبردست فرینڈ سے ان کے نوک لیکن بیٹنگ پوزشن بہت نیچے اور ہر بار فرینڈس آپ کو یہ سکور نہیں دیں گے جہاں پر ان کے بیٹنگ آئی کہ وہاں پر quality bowling ہوگی تو اس match کے اندر ان سے دوری بنائے کر چلنا high possibility flop ہونے کی اس کے بعد فرینڈس آپ کو دیکھیں گے جیشن ہولڈر against ڈیلی کیپٹل 7 match 2 بکٹ 21 بلے سے اس گراؤن پر 1 match 2 بکٹ پہلے بولنگ کریں تو لینا 2nd بولنگ کریں drop کر دینا سیمپل سا concept ہے پہلے match کے اندر 1 بکٹ دوسرے match کے اندر 2 بکٹ نکالے ڈیلی کیپٹلز کے اگنس اتنا اچھا ان کا ریکوڈ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اگر پہلے bowling کرتے ہیں تب تو important ہے کیونکہ death میں bowling کریں گے وہاں پر بکٹ ان کو مل سکتے لیکن 2nd bowling کرے تو آپ ان کو drop کرنے کا رسک لے سکتے ہو اس کے بعد ہے Trent bold 8 match 11 بکٹ ڈیلی کیپٹلز کے ان کو بہت پسند دے last match کے اندر ضروری ان کو بکٹ نہیں ملا تھا لیکن friends اس match کے اندر مجھے کہیں نکہ important دیکھ رہے ہیں بہت سارے ایسے batsmen ڈیلی کیپٹلز کا جن کے against ان کا ریکوڈ اچھا ہو چاہے friends آپ کے David Warner ہو چاہے پرتوی شوک ہو تو بہت پریشان کہ 3 بر پرتوی شوک انہوں نے آؤٹ کیا ہوا ہے اس کے لئے اگر آپ دیکھو گئے فرنس ساپر رائی روشو کو بھی اندر فرنس ان کے واپس ہی ہو سکتی ہے head to head کے اندر 1 میں 0 برگٹ اس قرون پر کوئی match نہیں کھیلے لیکن ان کا recent form بہت شاندار ہے domestic کے اندر کافی اچھا performance کر کے آ رہے so for that reason friends آپ ان کو ٹیم میں لے سکتے اور death میں بولنگ کر کے دیں گے اس کے لئے یوجی چہل لکھیں گے head to head کے اندر 17 میں 7 برگٹ اس match کے اندر ان کا رول بہت important ہے اور اگر یہ second bowling کرے موقع ملے گا game آسیب دیکھ سکتے ہو 1 match head to head کے اندر کھلے 2 بکٹ نکالے اس ground پر بکٹ لے سرے اس series کے اندر بہت خراب ان کی bowling رہی خراب line length اور کافی guys یہ مہنگے ثابت رہے ہیں تو فلال ان سے دوری بنا کر کے چلے مجھے important نہیں دیکھ رہے ہیں نودیب شہینی head to head کے اندر 3 match 3 بکٹ اس ground پر بکٹ لے سرے ہیں اس series کے اندر 1 match کھلے لیں گے تو ناصر بھی important دیں گے بلکہ cvc کے لئے چیچ وائس ہوں گے 3 مقابلین head to head کے اندر کھلے against ڈیلی capitals 5 بکٹ نکالے اور اس ground پر 1 match 2 بکٹ باقی recent form دیکھ سکتے تو کوئی بھی format ہو سبھی format کے اندر فرنس ہاں پر consistency کے لگاتار بکٹ نکال کر کے آ رہے ہیں باقی اور کوئی player مجھے یہاں سے کھیلتا ہوا نظر اس match کے اندر نہیں دیکھ رہا ہے open baller یہاں سے ہوں گے Trent ball kuldیب شین Jason holder تھوڑا کم ڈالتے ہیں اور ربی چندر نسوین ان دو میں سے کوئی ایک ڈالے گا death baller یوجی چہل ربی چندر نسوین ایک کو ڈال سکتے ہیں kuldیب شین اور Jason holder ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے اس match کے اندر Ashwin death میں نہیں ڈالیں گے Ashwin نئی ball سے bowling کریں گے Trent ball کuldیب سین اور ربی چندر نسوین ویڈیو میں آگے بڑھنے اس پہلے ہم بات کریں گے ایک ایسی اپلیکیشن کے بارے میں جہاں پر فینڈس آپ لوگ بلکل فری میں کھیل کر کے دھیرو سارے ایماؤنٹ ویننگ کر سکتے ہو my mastery level اپلیکیشن ڈالنوڈ کرنا پڑے گا جس کا لنک میں نے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے رکھا ہوں یہاں پر فرینڈس آپ کو کھیلنے کا بہت دھیرو سارے بینیفیٹس ہیں آپ دیکھ سکتے ہو انڈیا کے اندر سب سے بڑا میگا لیڈر بورڈ یہاں پر چل رہا ہے آپ کو دھیرو سارے پرائزز یہاں پر دیکھنے کو مل جائیں گے کار سے لے کر فرینڈس آپ فون لیپٹوپ بہت دھیرو ساری چیز یہاں پر آپ وین کر سکتے ہو اگر آپ یہاں پر ڈیپوزٹ کرتے ہو ملے گا لنک پر کلک کیجئے ایپ کو ڈاؤنلوڈ کیجئے اور بلکل فری میں کھیلہ یہاں پر سٹارٹ کیجئے ایپٹلز ٹیم کا فول سٹیٹس اور پلیئر کا ڈیٹیلڈ اینلیس ڈیمیڈ وارڈنر اگنسٹ راجستان رویلز 36 کا بیٹنگ بریج اس گراؤنڈ پر ون میچ کے لئے ٹورنز کیے ریسنٹ فارم 56 اور 37 اس میچ کے اندر ایمپورٹنٹ رہیں گے تھوڑا سا ان کو اسمین کے کنس اچھے سے بلے بازی کرنا پڑے گا باقی اوہرول ریکوڈ ان کے اچھے ہیں آپ لوگ ان کو سی وی سی بھی کر سکتے ہو پرتوی شو اس میچ کے اندر ہائی پوسیبلیٹی پھر سے فلوپ ہونے کی اگنسٹ راجستان رویلز 8 میچ 165 21 کی اپرے سے اس گراؤنڈ پر 3 میچ کے لئے 93 رنز کیے ریسنٹ فرم 12 اور 7 سکور کی سب سے بڑے ان کے لئے تھریٹ ہوں گے ٹرینٹ بول ویڈ نیو بول 3 مار فرمز ان کو آوٹ کر چکے ہیں اس کے بعد آپ کو میچل مارس دیکھیں گے ان کو آپ لوگ کپتان اور وائس کپتان اس میچ کے اندر ٹرائی کر سکتے ہو میکسمنٹ بہت زیادہ مجھے ان کا رول ایمپورٹنٹ اس میچ کے اندر دیکھ رہا ہے کوئی بڑی میچ اپس نہیں ہے کوئی بڑا تھریٹ نہیں ہے ریکوڈ شاندار زبردست نمبر ون ہے 3 میچ 124 ایگنس راجستان رویل ساتھ ہیں بولنگ سے دو بیکٹ 124 کا بیکٹنگ بریج رہا ہے اس گراؤن پر کوئی میچ اپ تک کھلے نہیں ہے لاسٹ میچ کے اندر چار ان بلیز کی اور پورے چار بھر کمپلیٹ انہوں نے بولنگ کیا تھا فرس میچ کدر ایمپورٹنٹ رہیں گے اور دونوں میچ کے اندر تھوڑا سا فرنس میں بولوں گا کہ انلکی رہے تھے لاسٹ میچ کے اندر یہ فرنس ساہاں پر ان سائٹ ایز لگ کر کے یہ کلین بول ہو گئے تھے ٹھیک ہے اس میچ کے اندر مجھے ان کا رول ایمپورٹنٹ دیکھ رہا ہے آپ لوگ ان کو گرینڈ لیگ دونوں ٹیمز میں سی بی سی کر سکتے ہو اس کے بعد آپ کو شرف راز کھانے ہاں پر دیکھنے کو ملیں گے ان کے فرنس اس میں سکندر جو پرومنس کر رہی کی پوسٹیبیلٹی ہے وہ مجھے اس میں سکندر بہت کم دکھ رہا ہے کیونکہ میڈل اوور سکندر فرنس یو جی چہہل آئیں گے بولنگ کرنے اور سارے اسمینر دیکھیں گے اسمین دیکھیں گے ان کے ساتھ سے بہت زی سٹرگل ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اچھا کر کے دیں گے ہیٹوٹ کندر سین مچ ہنڈرڈ رن کیے اس گراؤن پر کھلے نہیں ریسٹین فرم دیکھ ستو فور اینڈ 30 کا سکور کیے نیکسٹ آپ کو رائیلی روشو رائیلی روشو کی بات کرتے ہیں ہولڈر ان کے لئے سب سے پڑے تھوٹ ہوں گے دو بر آؤٹ کیے بولٹیں بھی ان کو ایک بر آؤٹ کیا ہوا ہے اس گراؤن پر ایک مچ کے لئے آؤٹ ہو گئے ریسٹین فرم کی بات کرتے ہیں 30 دن پہلے میچ میں دوسرے میچ کندر شنیے کے سکور کیے یہ مجھے اس میچ کندر ایمپورٹنٹ نہیں دیکھ رہے ہیں باقی گرینڈ لیگ میں آپ چاہو لے نہ لے سکتے ہو پتہ میں پک نہیں کروں گا عوشیق ورل کی بات کرتے ہیں لازٹ میچ کندر 20 کا فرنس دی انہوں نے سکور کیا ڈومیسٹک سرکل کندر آپ ان کے ریکوارڈ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ٹھیک ہے میں ان کو پک نہیں کروں گا اکشر پٹیل ہیڈ کوئٹ کے اندر شانداری کوڈ ہے 13 میچ 12 بکٹ بلے سی فرنس 12 کے پر سے 87 کے سکور کی اور لاسٹ میچ کندر 36 کے زبردہ سنوک آئی اس سے پہلے دیکھو 16 پلس 1 بکٹ اور یہاں پر آپ کو بولنگ بھی کر کے دیں گے اکشر پٹیل ایز ای بولر بہت سارے ایسے بلے بازے رازستان رویلز کے جن کو فرنس انہوں نے پریشان کیا ہوا تو اس میچ کے اندر مجھے ان کا رول کافی جاتا ایمپورٹنٹ نظر آ رہا ہے تو ان کو بھی آپ ٹرائی کرنا ان کو بھی آپ سی وی سی دے سکتے ہو امن حکیم کان اتنے مجھے ایمپورٹنٹ نہیں دیکھ رہے ہیں پھر کلدی پیادو ہیں کلدی پیادو ایمپورٹنٹ رہیں گے 7 میچ 7 بکٹ اس گراؤنڈ پر دو میچ کے لئے بکٹ لے سکتے ہیں اور پہلے میچ کے اندر ایک بکٹ دوسرے میچ کے اندر بکٹ لے سکتے ہیں لیکن اس میچ کے اندر آپ کو لکھ کر کر رکھ لو ایک سے دو بکٹ نکال کر پککا دیں گے ڈے گئے میں اور یہاں پر ان کا رول کافی ایمپورٹنٹ رہے گا نورکیا مستفیک ہے ہیڈ تو اٹھ کے اندر 4 میں 7 بکٹ اس گراؤنڈ پر بکٹ لے سکتے ہیں لازٹ میچ کے اندر سوال کا اس کے بعد چیتن شاہ کری ہے کھیلیں گے پوٹنٹ رہیں گے پیچھ ان کو سوٹ کرے گا 1 میچ 2 بکٹ ہیڈ تو اٹھ کے اندر اس گراؤنڈ پر ابھی تک کوئی میچ کھیلے نہیں ریسٹینڈ فرم بین کا اچھا ہے ڈومیسٹیک اندر بچھا کر کر پہلے آئے پھل میچ کے اندر بھی انہوں نے شاندار دو بکٹ نکالے خلیل لیمید ہیڈ تو اٹھ کے اندر میں ان کو پک نہیں کروں گا رومین پول کھیلنے کی پوسیلٹی ان کی بھی کم ہے یہاں سے اور کوئی پلیئر کھیلتا ہے تو ان کے سٹیٹس آپ کو میں ٹیلی گرام چینل پر شیئر کر دوں گا منیس پانڈے کھیل سکتے ان کے سٹیٹس کر لیتے ہیں ہیڈ تو اٹھ کے اندر 14 میچز کے لئے 34 کے اندر کیا بریج ہے اس گراؤنڈ ٹفر 5 میچ 146-29 کیا بریج ہے ریسٹ فرم ان کے ڈومیسٹیک اندر اچھے رہے تو یہ آپ کے لئے اچھے ڈیفرینشل گیم چیزر بن سکتے ہیں ان کو آپ کو ٹرائی کر سکتے ہو حالانکہ چہل نے بہت ان کو پریشان کیا تو اس مول لگ میں تو ریسک ہوگا ریل لگ میں آپ ان کو چاہو پک کرنا کر سکتے ہو لالی تیادو ریپال پٹیل یس ڈھول لونگی انگیڈی ان سبھی پر دیر کس مقابلے کے اندر کھلنے کی پوسٹیلیٹی مجھے کافی کم دکھ رہی ہے نئی بول سے بولنگ کریں گے خلیل احمد چیتن شاکریہ اینک نوکیا ڈیتھ بول رہیں گے خلیل احمد میچل مارس اینک نورکیا اینک نورکیا اینک نورکیا اینک نورکیا اب بات کرتے ہیں پلیئر بیٹل ڈیٹیل میچ اپس کے بارے میں یہ سسوی جیس وال ان کا سٹرگل آپ دیکھ سکتے ہو نورکیا نے ایک بار آؤٹ کیا میچل مارس ایک بار ساتھی بہت چیتن شاکریہ نے ان کو ایک بار آؤٹ کیا اس میچ میں فلوپ ہو سکتے ہیں پھر اس کو جوس بڑلر دیکھیں گے دو بار ان کو نورکیا نے آؤٹ کیا ہے دو بار فرنس میچل مارس نے کلدی پیدا دو بار ایک بار خلیل احمد اور چیتن شاکریہ نے ان کو ایک بار آؤٹ کیا ہو کیپٹن وائیس کپرنن کے لیے تھوڑا سا جو سپرلر رسکی ہوں گی اس میچ میں سنجو سیمچن ان کا ریکار ٹھیک ہے صرف نورکیا کے لیے تھوڑا سا سنبھل کر بلے بازی ان کو کرنا ہوگا اس کے بعد دیودت پانڈگل اس میچ کے اندر ہائی پوسیلیٹی فلوپ ہونے تین بار نورکیا نے ان کو آؤٹ کیا ہے ایک بار ان کو خلی لہباد نے آؤٹ کیا تو ان کو پک مد کرنا شمرن ہیٹمائر ایک بار ان کو میچل مارس نے آؤٹ کیا ہے ایک بار کلدی بیادو کھلی لہباد نے ایک بار ان کا مجھے کوئی خاص اتنا سٹرگل نہیں دیکھ رہا مجھے امپورٹن دیکھ رہے ہیں ہٹمائر اس میچ کے اندر ڈیابیڈ وارنر کی بات کرتے ہیں پانچ بار فینڈ سے ان کو ربی چندرن اسوین نے آؤٹ کیا ہے یہ سب سے بڑا میچ اپ سے ربی چندرن اسوین پانچ بار نئی بول سے دیکھ سکتے ہیں ہولڈر ایک بار دو بار ان کو آؤٹ کے ٹرینڈ بولٹ ایک بار چہل نے حالا ایک رنس بھی ان کیا ہے تو امپورٹن دیکھ وارنر اس میچ کے اندر پریت بھی سو اس میچ کے اندر ہائی پوسیلیٹی فلاپ ہونے کی دو بار چہل نے آؤٹ کیا تین بار بولٹ نے اور دو بار فینڈ ساہاں پر اشوین ایک بار کیا ہے ماشیف تو مجھے نہیں لگتا کہ اچھا کر کے دیں گے اس میچ میں میچل مارس بہت امپورٹن ہے اشوین نے صرف ایک بار ان کو آؤٹ کیا ہے ٹھیک ہے رنس بھی کیا باقی کسی ایک اگنسٹ ابھی آؤٹ نہیں ہوئے اور بلے سے بھی اپنے دیکھا تھا بہت اچھا سکور کیا تھا چہل نے ایک بار آؤٹ کیا ہے اس میچ میں مجھے لگتا ہے میچل مارس آپ کو بلے سے بھی حلے بولنگ اور بولنگ سے بھی اچھا کر کے دیں گے رائیلی روشو بولڈر نے دو بار آؤٹ کیا ٹرینڈ بولٹ نے ایک بار رکھیا ہے چانسز کافی کم ہے پوفیونس کرنے کی صرف راج خان کو دو بار رشوین نے آؤٹ کیا ایک بار چہل اور ایک بار ان کو کیے معصیب نے پھر آپ کو منیس پانڈے دیکھیں گے دو بار ان کو ربی چندران اسوین چار بار چہل اور ایک بار بولٹ یہی کرنے کی میں ان کو سمال لی نہیں لوں گا کیونکہ چہل میڈل اوبرسک اندر بولنگ کریں گے اسوین میڈل اوبرسک اندر بولنگ کریں گے اور یہ میڈل اوڈر کے دور بیٹنگ کریں گے تو performance کرنے کی تھوڑی سی possibility کم دکھ رہے ہیں لال کے لیے میرے team combination بٹی میرے final team بلکل بھی نہیں ہے جو بھی میرے final team combination ہوگا grand league & small league کا سب کچھ آپ کو ملے گا telegram channel پر toss & lineups کے بعد telegram channel کے لنک اسی ویڈیو کے description اور comment section مل جائے گا جرور سے آپ وہاں پر جھوڑ جائیے گا wicket giving section سے جوس بدلر سنجو سمشن کو pick کر کے چل رہا ہوں سنجو سمشن میرے team کے وائس captain ہے batting section سے David Warner شمرن ہٹمائر کو میں نے try کیا ہے wall under section سے michel mars جو کی میرے team کے captain ہے jeshan holder اکشر پٹیل calling section سے uji chahil trent bolt kuldی پیادو annick norkiya کو pick کر کے چل رہا ہوں other options کی بات کرے for captain wise captain joss butler ایک safe اور best option ہوں گے uji chahil کو آپ لوگ try کر سکتے ہوگا rajasthan والز کی team second bowling کرے annick norkiya ڈیلی capitals کی team پہلے bowling کرے decent option ہوں گے اکشر پٹیل کو grand league کے اندر تو ضرور try کر کے چلیے گا so فلالکل اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو اور محنت پسند آیا تو please اس ویڈیو کو like اور چینل کو subscribe ضرور کر لیجے گا final team آپ کو ملے گا telegram چینل پر جس کا link description میں تو وہاں پر جوڑنا مت بھولیے گا ساتھ ہی میں my master label application کا link description میں ہے download کر کے friends آپ بالکل free میں کھیلنا وہاں پر start کیجئے ملے گا